آج ایک چورن پھکی بیچنے والی دو نمبر اور لیچڑ کمپنی کو ایکسپوس کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے ٹیانشی انٹرنیشنل اور اس کو ٹائنس بھی کہا جاتا ہے یہ حرام خوری کا ایسا نیٹورک ہے جو پورے ایشیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے ان کے کمیشن خور اور بغیرت ایجنٹ اگر نیچے کمنٹ کر کے اس کمپنی کی تعریف کریں تو آپ نے ان کی بک بک اور بکواس کو اگنور کرنا ہے ورنہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا مجھے آج گصہ اس لیے آ رہا ہے کہ بھائی یہ کمپنی دو ہزار دو سے لوٹ رہی ہے اور اب تک لوٹتی جا رہی ہے اور عوام کو لوٹوانے والے بھی اور کوئی نہیں اپنے ہی پاکستانی ہیں اب یہ سکیم کس طرح کرتے ہیں سنو اگر ان کا اپنا کوئی جاننے والا بندہ ہوتا ہے دوست وغیرہ کوئی بھی تو اس کو پھسانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اس کے سامنے یہ ایسے بن جاتے ہیں پتہ نہیں جیسے ان کی کسی بہت ہی بڑے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر نوکری ہے اور پھر دوسرا بندہ جو ہے نا ان سے ایسپائر ہو جاتا ہے بولتا ہے آر واہر تمہاری اتنی اچھی نوکری ہے تو مجھے بھی جوائن کروا دو اب یہ اس طرح پھر اس کو گھیرتے ہیں اگر کوئی باہر کے بندہ ہوتا ہے جس سے جان بچان نہیں ہوتی تو اس کو یہ ایڈورٹائزمنٹ کے تھروں گھیرتے ہیں سوشل میڈیا پر ایڈورٹائزمنٹ کر دی یا پھر روڈو پہ بینر لگا دیا کہ بھائی نوکری ہے ہمیں بندوں کی ضرورت ہے اور اس میں تعریفیں لگ دی اتنی سیلری ہے کھانا ریائش وغیرہ کچھ بھی ڈال دیا اب یہ ان کے الگ الگ طریقے پھسانے کے اگر بندہ اس ہی سٹی میں رہتا ہے جیسے کراچی کے اندر رہتا ہے بندہ اور کراچی کے ہی کسی ایجنڈ نے اس کو گھیر ہے تو اس کو بلانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اس کو یہ لوگ ڈائریک بلا لیتے ہیں اور اگر بندہ کسی دوسری سٹی سے بلانا ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں بھائی تمہارا پکا سسٹم ہو گیا ہے بس تم آجاؤ تمہاری جوب کی پکی سیٹنگ ہو گئی ہے اور تین ہزار روپے لیتے ہوئے آنا اب وہ بندہ وہاں پہ جاتا ہے دوسرے شہر میں تین ہزار لے کے جاتا ہے پھر یہ اس سے تین ہزار لے لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں یہ ٹریننگ کی سیکیورٹی کی اور تمہاری رہائش کی فیس ہے اب آگے سے سیم کہانی شروع ہوتی ہے کہ بندہ اسی شہر کا یا دوسرا شہر سے آیا ہے اب دونوں کے ساتھ سیم کہانی ہوتی ہے پہلے دن لے جا کے ان کو ایک سیمینار میں بٹھا دیا جاتا ہے جیسے اس کا پہلا دن ہوتا ہے ایسے ہی اور بھی لوگوں کو گھیرا ہوتا ہے ان کا بھی پہلا دن ہوتا ہے تو وہ سب لوگوں کو سیمینار میں بٹھایا جاتا ہے پہلے تو سلائٹ چلائی جاتی ہیں سکرین پہ ٹائنس کی لمبی لمبی پھینکی جاتی ہیں اس میں یہ فیوچر ہے آپ لوگ اتنا کما سکتے ہو یہ ورلڈ ٹور ہے اس کے ساتھ ساتھ ریلیکس لائف ہے ٹائنس کے بارے میں لمبی لمبی پھینکی جاتی ہے پہلے دو پھر ایک حرام خور بندہ آتا ہے اپنے ساتھ دو سیکیورٹی گارڈ لے کے وہ آتا ہے اسٹیج کے اوپر تاکہ لوگوں کے اندر دباؤ بیٹھ جائے کہ بھائی وہ کوئی بڑا ہی بندہ ہے وہ اپنی بکواز شروع کرتا ہے کہ بھائی اس کو جوائن کرو اس کو جوائن کرنے کا یہ فائدہ ہے تم گاڑی تمہارے پاس ہوگی تمہارے پاس ہوای جاز ہوگا اتنی لمبی بھیگ دیتا ہے عامر لیاقت والی تمہارے پاس ہوای جاز ہوگا تمہارا اتنی لاکھوں میں آمدن ہوگی تمہارے نیچے اتنے بندے کام کریں گے یہ سب لمبی لمبی بھیگتا ہے وہ چول بندہ اتنی چولیں اپنی مار دیتا ہے اس کے بعد وہ سیمینار فتم ہو جاتا ہے پھر جس بندے نے آپ کو گھیرا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے سینئرز کے پاس لے کر جاتا ہے وہ سینئرز آپ کو بٹھاتے ہیں اور پھر آپ کو گھیرتے ہیں کہ بھائی آؤ اس سسٹم میں اس کے اندر اتنے لیولز ہیں اس لیول پہ جاگے اتنا کماؤگے اس لیول پہ جاگے اتنا کماؤگے بڑا ہی سمپل کام ہے اب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو لینی پڑے گی پانچ دن کی ٹریننگ اس ٹریننگ کی وہ کچھ فیز بتاتے ہیں سات سو آٹھ سو آزار جتنی بھی ہے تو وہ فیز آپ سے لیتے ہیں اس ٹریننگ میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ٹائنس کمپنی کے بارے میں پہلے بتاتے ہیں پھر بتاتے ہیں جی اس میں تو پروڈکٹ ہے تو اس کے پروڈکٹ یہ فائدہ ہیں یہ ہے وہ ہے پھر بولتے ہیں جی یہ نیٹ ورک مارکٹنگ ہے آپ نے اس کو نیٹورک کے طور پھیلانا ہوتا ہے اس ٹریننگ کے اندر وہ ایک ایسی فالتوبات کرتے ہیں جس کے اندر بھی تھوڑا سا دماغ ہے وہ بولے بھائی یہ کیا فالتوبات کر رہا ہے کون سی بکواس کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ ٹی وی پر اپنے ایڈز نہیں چلاتے سوشل میڈیا پر اپنے پروڈکس کے ایڈز نہیں چلاتے اور وہ بولتے ہیں کہ ان ایڈز کو چلانے کا نقصان ہے یہ ہمارا پیسہ زائیں ہوگا ہمارے لاکھوں روپے خامک ہم لوگ ٹی وی والوں کو دیں گے وہ جو پیپسی والے اور سارے بڑے بڑے پروڈکس والے اپنے کروڑوں روپے کے اشتہار چلا رہے ہیں لاکھوں کے بھی نہیں کروڑوں روپے کے تو وہ کوئی پاگلیں کے چلا رہے ہیں ان کا نقصان ہونے تک وہ خامکہ چلائیں گے ایڈورٹائزمنٹ سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے جہاں آپ کے کسٹومر پچاس ہیں تو وہ لاکھ میں پہنچ جائیں گے اتنی اچھی ایڈورٹائزمنٹ کی سمجھ لو ریچ ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی جو پروڈکس ہے وہ تو ویسے اتنی بیکار ہے یوزلیس ہے بکواس ہے کہ اس کی آپ ایڈورٹائزمنٹ کر ہی نہیں سکتے وہ اتنی خراب ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتے آپ اپنے لوگوں کو چونہ لگا رہے ہوتے ہو کہ بھائی ہماری پروڈکس خریدو ایک تو اتنی مہنگی بیچتے ہیں کہ کوئی پاگل ہی خریدے گا ان کی پروڈک اس سے آدھے ریٹ پہ برینڈڈ چیز مل رہی ہے جو کہ بالکل جینین ہے آثنٹی کے ہر چیزے کمپنی کا ایک نام ہے وہ آدھے ریٹ پہ مل رہی ہے اور یہ اپنی گھٹیا پروڈک اپنے ہی بندوں کو جو ہے اتنی مہنگی مہنگی بیچ رہے ہیں ٹریننگ فیس کے بعد اب وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے ہماری پروڈکس خریدنی ہے جلدی جلدی پوائنٹس ان کرو ان حرام خوروں نے لیویز بنائے ہوتے ہیں لیویز 1,2,3,4,5,6,7 اس کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ بھائی یا تو آپ بندے جوائن کرواتے رہو ساتھ ساتھ بندے جوائن کروانے کے ساتھ پھر آپ لوگوں نے پروڈکس بھی خریدنی ہے تب آپ ان لیویز تک پہنچ سکو گے اب روزانہ ان کو بندے لا لائے دو بندے پساؤ اور جس طرح آپ لوگوں کو بسایا گیا ہے نوکری کا جھانسہ دیکھے تو بھائی یہ ہے تو وہ ہے اسی طرح اب دوسروں کو لا کے پساؤ اور پھر اس کے ساتھ پروڈکس بھی خریدو کم سے کم دس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک کہ ان کی پروڈکس آپ لوگوں کو خریدنی پڑتی ہیں جس کے اندر بھی وہ گھیر سکتے ہیں بندے کو اتنے میں گھیر دیتے ہیں ٹریننگ کے بعد اب یہ جو مزید پیسے مانگتے ہیں اس کے اندر کہتے ہیں کہ بھائی یہ میمبرشپ کارڈ آپ کا بنے گا اور اس کے اندر آپ کو پروڈکس بھی دی جائیں گی ان پروڈکس کو آپ لوگ سیل کریں سیل میں اتنا آپ لوگ کو پروفیٹ ہو جائے گا تو پھر کمپنی کو اتنا پروفیٹ تو یہ خامقہ کی چیزیں بولتے رہتے ہیں حالانکہ وہ چیزیں آپ لوگ سیل کر ہی نہیں سکتے ہیں بندے لالا کے پساتے رہو یہ پروڈکس خرید لو تو آپ لوگوں کا رینک بڑھ جائے گا آپ لوگوں کو یہ ہو جائے گا اس لیویل پہ پہنچ جاؤ گے فراڈ کیے جا رہی ہے ٹریننگ فیس میمبرشپ کارڈ اور پروڈکس کے نام پر چونہ لگائے جا رہی ہے اور پھر چیک کی لالچ دیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو پہلا چیک مل جائے گا اگر کسی کو ہزار میں سے کسی ایک بندے کو یہ لوگ چیک دیتے بھی ہیں تو وہ جتنے اس نے انویسپ کیا ہوتا ہے پچاس ہزار روپے اس نے لگا دیا ہوتا ہے تو اس کا آدھا اس کو چیک دیتے ہیں پچیس ہزار روپے کا تو اس کے اندر لالچ بڑھ جاتی ہے کہ بھائی چیک مل گیا ہے اب تو یہ پیسے مل رہے ہیں مجھے اب تو میں اور بندوں کو لا کے پساؤں گا وہ دھڑا دھڑ سپیڈ بڑھا دیتا ہے بھائی بندوں کو لا کے پسانے کی اور مجمع جمع کر دیتا ہے اپنے نیچے اتنے بندوں کا خود تو پسا ہوا ہے ان لوگوں کو بھی لا کے پسا دیتا ہے لیکن مزید اس کو کوئی پیسہ نہیں ملتا گیا جو اس کو پیسہ ملنا تھا مل گیا پچیز اتار اب باقی گیا میرے الفاظ ان لوگوں کے خلاف اتنے سخت کیوں ہیں کیونکہ بھائی یہ اسی قابل ہیں یہ لوگ عزت کے قابل نہیں ہیں اگر صرف مردوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہوتی تو وہ وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو آپ کی سوچ ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ تر جو ہے وہ لیڈیز بھی دیکھے گی تو اس لیے تھوڑا لیمٹ میں رہے کہ ان سے بات کئے لیکن جس قابل ہیں اسی طریقے سے ان کے ساتھ بات کئے یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے آپ لوگ اس سے بچ کے رہیں سکیم سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر جائیں وہاں اسکیم کے نام سے پلیلسٹ موجود ہے اس والی پلیلسٹ کو دیکھیں تاکہ آپ لوگ اور آپ کے گھر والے آپ کے آس پاس کے لوگ اس سکیم سے بچ سکیں خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اپنا خیال رکھیں ملتا ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ